کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی تو جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ آئیے لیٹس پری دا پاسٹ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے اس کی ایک وجہ تھی مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جنرلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا کیونکہ ٹرم مودی کو بیک کر رہا تھا یہ بہت ضروری تھا وگرنہ بھارت پاکستان پر اگریشن کرتا نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں پہلے تو آپ بین کے حکومت جو ہیں کون کو تو بتائیں کہ یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں کیونکہ آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو تھی وہ کہتی گئی کہ آپ نے کشمیر کو سیل آؤٹ کر دیا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آ رہا ہے نہیں لیکن فخر میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا مختلف نظریہ میں نے جنرل کمر جاوید باجوا کی جو سپیچ ہے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھا ایک ایک لائن جو اس کا ٹیکسٹ ہے عمران خان صاحب کی سپیچ کو بھی سنا شاہ محمود قریشی کو بھی سنا مجھے پاکستان کی سیول اور ملیٹری لیڈرشپ کہیں پر بھی مجھے کوئی بہام نظر نہیں آیا یہ جو بات ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے جو بات کہی تھی جس پر بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ لیٹس بھری دی پاسٹ وہ پاسٹ کس پاسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو جنگوں کی ڈپلومیسی تھی کہ چار جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ورلڈ وار کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا جو کچھ بھی ہوا چاہے افغان سیچویشن ہو آپس میں نیگوسیشن سے ہی معاملہ حل کی طرف گیا تو آئیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگوں کا ماضی چھوڑ دیں اور اب گفتگو کے ذریعے اس کو حل کریں اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیوریبل پیس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو ایشیوز ہیں ان پر آپ بات نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیے اس میں سیل آؤٹ کہاں پر ہے کمپرومائز کہاں پر ہے اس میں اور دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے اس کی ایک وجہ تھی ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اور خطرہ یہ تھا کہ یہ اس کو بکبوزہ کشمیر کو اینکس کرنے کے بعد مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جنیلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا کیونکہ ٹرمپ مودی کو بیک کر رہا تھا یہ بہت ضروری تھا وگرنہ بھارت پاکستان پر اگریشن کرتا اب بائیڈن کی ایڈمیسٹیشن نے اس کو مانا ہے ریکنگائز کیا ہے انہوں نے لیٹر لکھے ہیں ابھی آسٹن نے آکے ان کے جو سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے اور پھر کشمیر کے اندر بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا ہے انہوں نے تو گفتگو جو ہے پوزیشن وہی ہے نہ کسی نے چینج کیا پاکستان کا یہ جو ایک فیس ہمیشہ ہے یہ کیا ہے نواز شریف کا بیانیاں کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی تو جنرل کمرز عوید باجوا نے کہا کہ آئیے پاکستان کی فوج کا جو چہرہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا جو پوسٹر ہے جو بھارت نے ملائن کیا اس کو انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی مجھے یہ بتاؤ سمی بلکل اس میں کوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سے ہیں تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لیٹرز بریدہ پاس تو میں وہ جو پشاور میں اس کا تو تعلق نہیں ہے بچوں پر عملہ ہوا تھا یہ تو دیکھیں یہ تو لوگوں نے جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردہ جلگ میں اس کو کبھی نہیں ہم بریدہ سکتے ہیں ہم بھارت کو میشہ موت اور جواب دیں گے بھارت سے اس کا جواب لیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانیوں کا خون بہا ہو اور اس کو ہم بری کر دیں بھارت ہمارا دشوہن ہے آج بھی پاکستان کو تحصیم نہیں کرے اگر بھارت نے کچھ چیز کو بری کرنا ہے تو بھارت کو سب سے پہلے بری کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے جو ارادے رکھتا ہے پاکستان پر جو حملے کرنے کے ارادے رکھتا ہے اور آئے دن پاکستان کے اندر ہے جوSu communauté gestore میں ب Naviδ Haupt میں آپ کے جذبات کی بڑی قدقاتا ہوں اب ریک پر واپسی پر آتا ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں جو آپ کہے رہے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں آپ کون سے خون کو بری کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ تو خود ہی جذبات کی ہو گئے سارے کہ جی اس نے تو یہ کہا ہی نہیں انہوں نے تو یہ کہا کہ جو جنگ ہے اس کو بری کریں جنگ سے بات نہ کریں قفتگو کریں خون کو کہا کس نے کہا بری کریں بھائی جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ کہا کہ جو ہم پچھلی جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں اب ہم کشمیر کو جنگ کی بجائے اس کو ہم حل کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے اور اگر گفتگو کے ذریعے حل نہیں کرتے تو ڈیوریبل پیس نہیں آئے گا اور اگر پیس آئے گا تو ویس تک ایس سے ویس تک آپ کو ایکسیس دیتے ہیں یہ وہ انہوں نے بات کہی ہے کہ بھارت اگر سمجھے اور دیکھیں انڈین اخبارات نے بھی اس کو ہائلائٹ اسی طرح کیا کیونکہ یہ پاکستان کے فوج بارے میں جو پروپیگنڈا تھا اس کو ٹوٹلی نفی کرتا ہے اور یہ فیٹف میں کیا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف یہ جو ساری بات ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے جب ہم چھوڑ چکے ہیں سب کچھ وہ ٹیکٹکس جو سٹرٹیجک ڈیپٹھ والی بات چھوڑ دی ہم نے تنظیموں پر پابندی لگا دی اور صرف ڈیپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں تو ڈیپلومیٹک میں سپورٹ میں ان ٹیکٹکس میں یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نیگوسییشن کے ذریعے ا اگر آپ نے گفتگو بھی نہیں کر رہی اور باقی معاملے بھی چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کشمیریوں کو تو آپ بے یار و مددگار چھوڑ دے نا تو وہ جو انہوں نے بات کیا وہ رائٹ بات ہے لیکن یہ جو سارا میڈیا مجھے پتا ہے یہ کون سا میڈیا ہے بڑا یہ وہ لوگ ہیں بڑے فٹسو فٹسو بڑے 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 فیٹی لفافے جن کے پاس ہیں انہوں نے آکے پاکستان کی فوج کے سربراہ پر یہ الزام لگانا کرے کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ملائن کریں خی سامباد ہائی کوٹ نے بھائی کل پونے دس بجے درخواست دائر ہوئی ایک بجے الحمدللہ ماشاءاللہ نوٹسز جاری ہوئے آج چھٹی ہے کل سارے آکے بیان کریں گے ایک تو یہ اچھی بات ہے کوٹ سویفٹلی کر رہی ہے کام تو میں تو بس اپنی غربت پہ ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہماری بھی ایک درخواست نہیں ہے پہلے آپ واضح تو کریں کس چیز پہ نوٹس ہوا ہے اور فکس ہوا ہے یہ جو سینٹ چیئرمن کا جو انتخصات ووٹ جو مسترد ہوئے اس کے خلاف اپیل which is very good court should have acted promptly and they did اتر منولا صاحب اس حوالے سے تعریف کے مستحق ہیں بہت زبردست انہوں نے کہا یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کو گالی نکالی کہ پاکستان کا آئین بھی اس کو روکتا ہے آپ پاکستان کی فوج کو گالی نکالتی ہیں تو یہ وہ بات ہے جو انڈیا کر رہا ہے جو پاکستان کی دشمن قوتیں کر رہی ہیں اب جب آپ پاکستان کے عوام کی نظروں میں پاکستانی فوج کا امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچرلی ادارے کی طرف سے بھی اس کا رییکشن آئے گا جب اس کا رییکشن آئے گا تو پھر نواز شریف صاحب کہیں گے میں نہیں کہتا تھا یہ سیاست کرتے ہیں آپ نے گالی اس لیے نکالی کہ کوئی اس کا آپ کو جواب دے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ تو پالٹکس کر رہے ہیں یہ ہمیں پکڑ رہے ہیں ہم نے ان کو برا کہا تو انہوں نے پکڑ لیا تو جو یہ سارے کا سارا جو بیانیاں تھا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا پیپس پالٹی کا بھی یہی تھا شروع میں کہ جناب ان کو گالی نکال لو اچھا اب ایک حد ہوتی ہے نا آصف زرداری ایک سمجھدار آدمی ہے نواز شریف تو باہر بیٹھ گیا جا کے مریم نواز بچی ہے اس کو کسی نے کہنا نہیں کچھ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب صلاح کر چکے ہیں تو انہوں وہ بتا چکے ہیں صلاح سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ جو گالی نکال رہا ہے ہمار میرا اس میں تعلق نہیں ہے فوج جو ہے وہ کوئی نون لیگ کے خلاف کنسپریسی نہیں کر رہی لیکن نون لیگ جب پاکستان جلسوں میں آپ پاکستان کے شہدہ کے بارے میں حرزہ سرائی کریں گے آپ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہیں گے آپ جنرل کمر جاوید باجوا آپ جنرل فیض حمید اور آپ کور کمانڈرز کے نام لیں گے تو وہ ادارہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم جس کی رسپانسیبیلٹی ہے وہ اس پر ریاکٹ تو کرے گا نا کیونکہ یہ باعث کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے تو اس ریاکشن پہ یہی ان کی ساری سیاست تھی کہ گالی نکالو تاکہ وہ ریاکٹ کریں اور ہم کہیں دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے یہ آکے تو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ ساری باتیں ہماری پہلے کلیر ہو گئی تھے ان کو پتا تھا ہمارا بیانیاں کیا ہے اور ہم نے چیزوں کو آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اسی طرح نون لیگ کو بھی پتا تھا آسف زرداری تو کہہ چکے اب نہیں آسف زرداری تو پہلے دن سے کہہ چکے ان کی تو پہلے کی تقریریں ہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں ہم نے پرویز مشرف کو نکالا تھا اور پیپلز پارٹی انیس سو پچاسی میں سیکھ چکی ہے سیاستدانوں کی جو آج تک جن سے آپ پیچھا نہیں چھوڑا سکے تو یہی بات آسف زرداری نے کہی نواز شریف کو اور اسی واسطے بہترمہ بن نظیر نواز شریف کو سعودی رب سے لے کے آئی تھی بلوایا تھا کہ آپ ضرور الیکشن میں حصہ لیں الیکشن کو اگر آپ چھوڑیں گے سسٹم سے باہر نکلیں گے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے اور یہی یہ بیانیاں آسف زرداری کا یہ پتا میں آسف زرداری صاحب کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن نون لیگ کو بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بیانیاں کیا ہے انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کرانے کا ملبا ڈالنا تھا پیپلز پارٹی پر اس لیے وہ اسیفوں کو ساتھ لے آئے کہ جی اسیفے تھے ہیں آپ تو پھر لانگ مارچ افیکٹیو ہوگا یہ تو آپشن ہی نہیں تھی یہ تو گفتگو ہی نہیں تھی موسیقی